الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شید المرسلین وعلیٰ و اصحابی اجمعین حضرکو میرے پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ آپ حضرت کے جمع ہونے کو بیٹھنے کو قبول فرما بے بہت دیل سے و بہت دن سے ما شاء اللہ آپ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بڑا عجر عطا فرما بے اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے باش دو کام آخری ہوتے ہیں ایک استغفار کرنا ایک دعا کرنا جو بھی کوئی نیک کام کرے تو اس سے آخر میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک استغفار کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی مانگنا کہ یا اللہ جو کمی قصر رہ گئی ہے عمل میں نیت میں ترتیب میں اللہ اس کو معاف کر دے اور جو خیر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے توفیق سے وجود میں آئی ہے اس خیر کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے یعنی اس سے اللہ راضی ہو جائے قبول فرما نے کہیے مطلب ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہی سب سے بڑی بات ہے فردوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے یہ جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کہ وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے دین کے نعمت ملنے پر اور اللہ ان کے محنت کرنے پر اللہ راضی ہو گیا اور یہی صحیح بات ہے کہ بندے اللہ سے راضی ہو جائے ہیں اس کے انعیت اور مربانیوں کی وجہ سے اور اللہ تعالی راضی ہو جائے ہیں ان کے اطاعت اور تابع داریوں کی وجہ سے یہ تعلقات ہے اللہ تعالی کا ہمارا بندگی کا تعلق ہے کہ بندگی صحیح ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا اور جب بندگے والی زندگی ہوگی تو زندگیاں بھی اچھی ہوگی ساب شتری زندگی ہوگی اللہ کی عبادت اور بندگی والی جو زندگی ہوتی ہے وہ ساب شتری ہوتی ہے وہ زندگی ساب شتری ہونی بھی چاہیے کہ اس میں پریشانیاں، دشونیاں، دشواریاں، بیماریاں یہ نہ ہوئے تاکہ اللہ نے جو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے وہ کام ہوتا رہے اس لئے جب دینداری ہوتی ہے تو زندگیاں ساب شتری ہوتی ہے اسباب میں برکت ہوتی ہے اولاد میں برکت ہوتی ہے دعا میں قبولیت ہوتی ہے ہر قسم کی خیر متوجہ ہوتی ہے دین کی وجہ سے اس لئے اصل کام ہی ہمارا یہ ہے کہ ہمارے اندر دیندار ہی آوے عمومی محنت جو ہو رہی ہے اس کا اصل منشاہ یہ ہے کہ ہمارا ہر آدمی دیندار بن جائے اسے کمپنی بنا کر کاروار کرتے ہیں تاکہ کمپنی کا ہر میمبر مازدار ہو جائے اس لئے کمپنی بناتے ہیں ہم جماعتیں بنا بنا کر کے اور مجمع جوڑ جوڑ کر کے جو بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک بھائی دیندار بن جائے اس کے ایمان میں یقین آوے اس کے عمال صالحہ و نیخوش آنے اس کے اخلاق دور سو جانے وہ دوسروں کے حقوق آدار کرنے والا دوسروں سے اچھا سلوک کرنے والا اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنانے والا بن جائے یہ اصل منشاہ ہے یہ اصل منشاہ ہے کہ دنیا سے آخرت بن جائے اس کے لئے یہ کام ہے تو ایک تو محنت ہے اور محنت کے بعد دعا ہے اس لئے اب یہ مجلی دعا کے لئے ہو گئی ہے کام اللہ تعالیٰ نے کرا جیا آپ حضرت میں محنتیں کی ہیں قربانیاں دیئے ہیں جی ہاں اب اللہ سے دعائیں مانگنی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے مومن پر حالات آتے ہیں تو اس کے حالات کا مقابلہ وہ دعاوں سے کرتا ہے کیونکہ دعاوں سے بلائیں دوڑ ہوتی ہے اللہ کا گذب تھنڈا ہوتا ہے اور جو دعائیں آسمانوں پر جاتی ہے اس کا اکرام ہوتا ہے حدیثوں میں ہے کہ دعاوں کا آسمانوں پر اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضی ہیں آئی ہیں بندوں کی درخواستیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کی ہیں بندوں نے اس لئے حدیثوں میں ہے کہ دعا سے بڑھ کر کسی چیز کا اکرام اللہ کے دربار میں نہیں ہے اس لئے دعا کو معمولی نہ سمجھو بلکہ دعا بھی اس کام کا ایک حصہ ہے اس کام کا ایک حصہ دعا ہے بلکہ دعا زیادہ ہونی چاہیے مومن کے کام اللہ تعالیٰ دعاوں سے بناتے ہیں نبیوں کے کام اللہ تعالیٰ دعاوں سے بناتے ہیں کیونکہ وہ دین کا کام کرتے ہیں دعوت کا کام کرنا دعا سے فائدہ اٹھانا دعوت کا کام کرنا دعاوں سے فائدہ اٹھانا یہ طریقہ رہا ہے اس لئے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بنائیں حضرت عمر فرماتے تھے اپنے آپ کو ہر خیر کا عادی بناو تو اپنے آپ کو دعا مانگنے کا بھی عادی بنانا یہ دے کہ استعمام دعا مانگی پھر ختم ہو گئی استعمائی دعایں جو ہیں وہ تو انفردادی دعا کی تعلیم دینے کے لئے ہیں کہ جس طرح استعمام مل جل کر دعا مانگی ہے ایش اپنے اپنے حاجت کے لئے اپنے اپنے راحت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعایں مانگی جائے حدایت کے لئے دعا مانگی جائے جنت مانگی جائے دو جس سے بسنے کی دعایں مانگی جائے یہ سب اصلی چیزیں ہیں دعا والا بننا یہ تو اصل کام ہے کہ تمام نبیوں کے کام اللہ تعالیٰ نے دعاؤں سے کیے ہیں ان کو دعاؤں کی طاقت دی تھی اللہ نے کہ یہ دعا لے لو اور یہ مانگنا یہ مانگنا حجوم صل اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت دعائیں ملی ہیں اور ہم کو بہت دعائیں حجوم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکھائی ہیں کتابیں بھری ہوئی ہیں اس مقصد کے لئے اس حوضت کے لئے اس کام کے لئے اس رکاوٹ کے لئے کتنی دعائیں ہم کو سکھائیے اس لئے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو دعا والا عبادت والا بنانا ہے تھا کہ زندگی کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاوے اور اپنی آخرت بنانے کی فکر لگ جاوے کہ تبلیغ میں مل کر کیا ملا تبلیغ میں تو صحابہ کہتے تھے تبلیغ میں دین کی دعوت میں دین کے کام میں ہم کو اپنی آخرت کی فکر ملی انما ہمامو نا الاخرہ کہ ہماری حمتیں ہماری فکریں آخرت والی بن گئی اور یہی حصل ہے کہ جس کی فکریں آخرت والی ہو جاتی ہے اللہ دنیا کی فکروں میں ان کا مدد کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے اور جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ دنیا کی فکر میں اس کو اُلجا دیتے ہیں اور کام وئی کا وئی رہ جاتا ہے بنتا نہیں ہے لیکن جو اپنی فکروں کو آخرت والی اور دین والی بنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے فکروں کی وجہ سے ان کی مدد کرتے ہیں ان کے مشکلات کو آسان کرتے ہیں اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لئے میرے بھائیوں اصل فکر اس کی بنانی ہے اصل فکر اسی بنانی ہے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ صحیح ہو جائے جب اس کی فکر ہوگی تو اس کی برکت سے یہ دنیا کی زندگی بھی خیر کی طرف ہی جائے گی اس لئے یہ ارادے کرنے ہے یہ نیت کرنے جیسے اب اپنے نیت پر باقی رہنا ہے اپنے نیت پر باقی رہنا ہے اور اپنے آپ کو دعا والا بنانا ہے دین والا بنانا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے درست شریف پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلہو و لکا شکر کلہو و لکا البلک کلہو بیتک الخیر کلہو الیک يرجو الامر کلہو لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک له له الملک و له الحمد و جوحی و یومیت وهو حی لا يموت بید الخیر وهو على كل شيء قدیر اللہم صلی علیٰ سیدنا محمد و علیٰ سیدنا محمد کما صلیت علیٰ ادراہیم و علیٰ ادراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیٰ سیدنا محمد و علیٰ سیدنا محمد کما بارکت علیٰ ادراہیم و علیٰ ادراہیم انکا حمید مجید اللہم یارحم الراحمین یارحم الراحمین یارحم الراحمین اللہم ازیعنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اولو بزی لنبیاء کن لهم خیرا وسلامنا للمرسلین والحمد للہ رب العالمین ربنا اننا امنا فاقفر لنا ذنوبنا وقنا داب النار اللہم اغفر لي ولوالديا اللہم اغفر لي ولوالديا واغفر يا رب لجمی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحياء منهم والاموات والاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك روح رحیم اللہم اشرح شدورنا للإسلام اللہم اشرح شدورنا للإسلام اللہم اشرح شدورنا للإسلام اللہم احبب لنا الإيمان وزینه في قلوبنا وكره إلینا الكفر والخسوق والاسیان اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم اقبل بقلوبنا إلى دینک واقبل بقلوب جمیل مسلمین إلى طعاتک اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک رب تملكنا منها شيئا واذا فعلت ذلك بنا فکنن دولینا وہدینا إلى سوائی السبيل اللہم کنن دولینا وہدینا إلى سوائی السبيل اللہم کنن دولینا وہدینا إلى سوائی السبيل يا مقلب القلوب سبت قلوبنا على دینک يا مسبب القلوب سبت قلوبنا على طاتک ربنا لا دعا خذنا لنسخنا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافونا واقفل لنا وارحمنا انت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين اللہم انسر من نسر دین محمد صلی اللہ علی وسلم اللہم اینیل اسلام وانسارا اللہم من اراد بالاسلام خیرا وبالمسلمین خیرا ومن اراد بالاسلام شرا وبالمسلمين شرا اللہم احفتنا من شرورهم اِنَّا نَجَوْلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ رَحْمَتَكَ نَرْجُوْ فَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَرْفَتَعِينَ وَلَا تَنْزِمِنَّا صَالِحْ مَا تَيْذَنَا رَبَّنَا آتِنَا أَبْزَلَ مَا تُوْتِي بَعْدَكَ الصَّالِحِيدَ وَآتِنَا أَبْزَلَ مَا تُوْتِ اُمْتَكِ بُورِي مَقْفِرَتَ فَرْمَا ہم سے درگزر فرمَا اے اللہ ہم تُوْتِلِ دربار میں اقراری مجیم ہیں ہم تو کسور والے ہم کو اپنے جوروں کا اقرار ہے ہماری اور امت کی مغفرت فرمَا مغفرت فرمَا امت کو اپنے راستے پر اپنے دین پر قاہن فرمَا یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگ امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کے مالوں کی جانوں کی عبروں کی دین امان کی امت کی معاشرت کی اے اللہ پوری پوری حفاظت فرمَا پوری دنیا میں حفاظت فرمَا دین کی اس عمل کو اور دین کی دینی کاموں کو پورے عالم میں اپنی مدد و کشات عام فرمَا ایک ایک امتی کو اپنے دین سے اور دین کے کاموں سے مالا مال فرمَا حق کو اور ہدایت کو دنیا میں عام فرمَا دے اے اللہ حق کو اور ہدایت کو دنیا میں عام فرمَا دے اے اللہ حق کو دے اور جو خدمتیں محنتیں دین پر ہو رہی ہے ان تمام خدمتوں کو تمام محنتوں کو قبول فرمائے مساجد کو مدارس کو مکاتب کو اخلاص وانوں سے عباد فرمائے اے اللہ اخلاص وانوں سے عباد فرمائے جنہیوں میں اخلاص عطا فرمائے اے اللہ ہماری جنہیوں میں اخلاص عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کو اپنا دین پر جینا نصیب فرمائے عملی کا وقت آرہے تاہم میں سے ایک ایک کو حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما شوئے خاتمہ سے حفاظت فرما موت اور ماباد موت میں ہمارے لئے برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی عبدی رحمتوں سے مادہ مال فرما حساب کتاب کو آسان فرما اپنے فضل کرم سے زندد الفضل کو داخلہ ہم امت کے لئے آسان فرما زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کے سنتوں کی تابیداری ہمارے لئے آسان فرما امت کو شیخت عطا فرما سلامت یا آفیت عطا فرما ہر خیر سے مالہ مال فرما ہر والا سے ہر بیماری سے ہر فتنے سے ہر فساس سے ہماری اور پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرما کام کی بھی حفاظت کرما کام کرنیوانوں کی بھی حفاظت فرما تمام دینی امور کی پوری پوری حفاظت فرما اس استعمال کو قبول فرما جو ہو چکے ان کو قبول فرما جو ہندہ ہونے جا رہے ہیں سب کو قبول فرما اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہم کو داخل فرما اور جو خیر آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں دنیا آخرت میں وہ ہم کو بھی عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حالوں کے پریشانیاں دور فرما کرداروں کو کردوں میں سے نجات دے حلال پاک روزیوں کے دروازے اممت پر کھول دے حرام کے رزق سے اممت کی پوری پوری حفاظت فرمائے ہر خیر کی طرف اممت کو متوجہ فرمائے اور ہر خیر کو اممت کی مقدر فرمائے ہر سر سے ہر پتنے سے ہر بالا بیماری سے ہماری اور اممت کی حفاظت فرمائے جن بائیوں دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا ہو لکھا ہو یا وہ دعاوں کے متوقع ہو ان کی جائد مرادوں کو پوری فرمائے ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اے اللہ ذو نازائی توفہ جو لوگ ماخوز ہیں انہیں بری فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاہت آتا فرمائے تو جانتا ہے اپنے بندوں کی دشوانیوں کو پریشانیوں کو اپنے بندوں کی پریشانیاں دشوانیاں دور فرمائے آپ کی اس شحر سلامتی کے ساتھ توفیق تعالیت آتا فرمائے اے اللہ جتنے خیر جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ہے وہ ہم کو بھی آتا فرمائے اور جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں بھی اپنی پناہ بھی لے لے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ وَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَسَّحْبِهِ اجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَ الرَّحِمِ سبحانہ ربِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ اَمَّا يَشْفُونَ وَسَلَّامُ عَلَىٰ مُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ